اس پالوس رسول کا کرنٹیوں کی کلیسیہ کے نام پہلا خط پہلا کرنٹیوں اور اس کا گیارمہ باب اور اس کی اٹھائیسویں آیت سے لے کر اس کی اکتیسویں آیات کی آخر تک پاک کلام میں سے تلابت کی جائے گی خداون کے کلام میں لکھا ہے پس آدمی اپنے آپ کو آزمالے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیئے کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداون کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا اسی سباب سے تم میں بطیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے خداون کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو آمین میرے عزیزو اس وقت میں ہم خداون کے کلام میں سے جس موضوع پر گوھر کریں گے اور وہ موضوع جو گوھر طلب ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں ہم کیا کریں اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو جانچیں اور اپنے آپ کو جانچنا کیا ہے روحانی معنوں میں آج ہم اس بات پر گوھر کریں گے اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تب ہی سے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ہمیں خوبصورت نظر آنا ہے ہمیں کیا نظر آنا ہے خوبصورت نظر آنا ہے چھوٹے بچے جو شاید کھیل زیادہ پسند کرتے ہیں ان کے کپڑے جو گندے ہوتے ہیں ہاتھ اور پاؤں یا مو جس پر مٹی پڑی رہتی ہے ماں باپ جب انہیں صفائی کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ انہیں بتاتے ہیں کہ بیٹا خوبصورت نظر آنا بڑی اچھی بات ہے اور جو خوبصورت نظر نہیں آتا لوگ اسے پسند نہیں کرتے اور اسی سلسلے میں ہم اچھے کپڑوں کو پہنتے ہیں ہم اچھی چیزوں کو اپنے چہرے کو بہتر بنانے کیلئے استعمال کرتے ہیں اور ہماری جو بہنیں ہیں خواتین ہیں وہ میک اپ کو استعمال کرتے ہیں اور آج کل تو نوجوان جو بھائی ہیں وہ بھی میک اپ کرتے ہیں لیکن میرے عزیزو یہ تو ہماری جسمانی خوبصورتی کی بات ہے جس میں ہم خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں یا خوبصورت بننا چاہتے ہیں لیکن آج ہم روحانی خوبصورتی کے بارے میں خدا ان کے کلام میں سے تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے کہ روحانی خوبصورتی کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے جب ہم مقدس پالوس رسول کے اس خط کو پڑھتے ہیں جو کرنٹس کی کلیسہ کے نام لکھا گیا تو مقدس پالوس رسول خدا کی میز جس میں روٹی اور جس میں شیرہ جو مسیح کے خون کی علامت ہے روٹی جو مسیح اسو کے بدن کے توڑے جانے کی علامت ہے جب وہ اس میں شریک ہونے کی بات کرتا ہے تو خدا ان کے مندہ یہ کہتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو عزمالے آدمی کیا کرے اپنے آپ کو جان چھے اپنے آپ کو عزمالے اور عزمانے کے لیے آج جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو بہت سے لوگ وہ اپنی خوبصورتی کو عزماتے ہیں کہ میں کتنا اچھا ہوں لوگ مجھے کتنا پسند کرتے ہیں آج کا سوشل میڈیا اس پر بہت ساری اپلیکیشنز ہیں موبائل میں کہ آپ کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں آپ اپنی تصویر لگائیں پتہ چل جاتا ہے آپ کتنے خوبصورت ہیں لیکن اگر ہم روحانی طور پر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو اس کے لیے جو آئینہ ہے وہ صرف خدا کا کلام ہے اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق درست چل رہے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو عزمال رہے ہیں اور اگر ہماری زندگی خدا کے کلام کی مطابق ٹھیک ہے تو پھر ہم ٹھیک ہیں اور اگر خدا کا کلام جو کچھ بیان نہیں کرتا وہ چیزیں جو خدا کے کلام میں لکھی ہیں اگر وہ ہماری زندگی میں موجود نہیں تو پھر جب ہم اپنے آپ کو عزمال رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو عزمال کر جھوٹا پاتے ہیں آج ہم چھے باتوں پر گوھر کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے عزمال سکتے ہیں دو حکم ہیں دو آرڈیننس ہیں جو خدا من یسو مسیح نے کلیسیہ کو دیئے ان میں پہلا جو ہے وہ ببتسمہ ہے جو ہم مسیح اسو کو قبول کرنے کے بعد لیتے ہیں پہلا حکم کیا ہے جی بولیں پہلا حکم کیا ہے ببتسمہ ہے جو مسیح اسو نے کلیسیہ کو دیا اور دوسرا آرڈیننس یا حکم جو ہے وہ خدا من کی میز میں شریک ہونا ہے اور شریک ہو کر اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ جب تک مسیح اسو نہیں آئے گا میں اسی طرح اس میز میں شریک ہوتا رہوں گا کلام میں لکھا ہے کہ پس آدمی اپنے آپ کو عزمالے آدمی کیا کرے اپنے آپ کو آدمی اپنے آپ کو عزمالے محض اس لیے نہیں کہ ہم نے خدا کی میز میں آنے اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اگر کسی عزیز سے لڑائی ہو گئی ہو جھگڑا ہو گیا ہو کوئی بری بات موز سے نکل گئی ہو ہفتے کی رات اتوار کی صبح تو ہم کیا کرتے ہیں میز بھی نہیں آتے اور کہتے ہیں نہیں جی میرا دل ٹھیک نہیں سی میرا دل صاف نہیں سی اس لیے ہم کہتے ہیں ہم خدا کی میز بھی نہیں آئے میرے عزیزو اس سب سے بڑھ کر یاد رکھیں ہمیں اس بات پر بھی گوھر کرنا ہے کہ کیا ہماری محبت خدا کے ساتھ قائم ہے یا نہیں ہم عزیز کے ساتھ اس بھی نہیں آنا لیکن یہ نہیں سوچتے کہ میں نے پچھلے پورے ہفتہ میں پچھلے پورے مہینہ میں اپنی پچھلی پوری زندگی میں خدا مند کو کتنا ستایا جب اس کا گھر اس کی عبادت کیلئے کھلا تو میں نے اس کی آواز کو سن کر اپنے دل کو سخت کر لیا جب دعا کرنے کا وقت آیا تو میں نے دعا نہیں کی اور اسی طرح جب کلام سن سکتا یا پڑھ سکتا تھا میں نے کلام نہیں پڑھا خدا مند یہ سنسی نے کہا سب سے بڑا حکم جو ہے وہ یہ کہ تو اپنے کہ تو اپنے پورے دل سے اپنی پوری جان اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل سے خدا مند اپنے خدا سے کیا رکھ محبت رکھ سب بولیں کیا رکھ لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم محبت نہیں رکھتے خدا سے محبت نہیں رکھتے میز میں آ جاتے ہیں لیکن جب اپنے کسی دوست سے رشتہ دار سے نراز ہوتے ہیں اسے محبت نہیں رکھتے تو پھر میز میں نہیں آتے کیا خدا پڑا ہو گیا یا ہمارے وہ رشتے یا وہ تعلق بڑے ہو گئے میرے عزیزو ہمیں اپنے آپ کو اس طرح آزمانہ اور اس طرح جانچنا ہے کہ کیا ہماری زندگی میں خدا کے ساتھ محبت جو ہے وہ برقرار ہے یا نہیں سب سے پہلی بات وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کیا کریں ہم اپنے آپ کو کیا ہماری محبت خدا کے ساتھ قائم ہے دعویٰ تو کرتے ہیں میں خدا کا بیٹا ہوں میرے نام کے ساتھ مسیح لگا ہے لیکن کیا ہم خدا کے ساتھ اس محبت میں قائم ہیں یا نہیں کلام علیکہ ہے مسیح نے کہا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خدا ہوں اپنے خدا سے کیا کر بہت سے لوگ پہلے اتوار میں جب پاک شراکت ہوتی ہے اس میں بڑی خوشی کے ساتھ چرچ میں آتے ہیں کہ جی میز میں جانا ہے لیکن باقی سارا مہینہ وہ خداون سے دور ہوتے ہیں ہمیں خداون کی میز میں آتے ہوئے اس بات پر بھی گوھر کرنا ہے اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ کیا واقعی کی عام میری زندگی میں خدا کی محبت قائم تھی یا نہیں دوسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ کہ ہم اپنی گزشتہ زندگی پر بھی گوھر کریں کس پر گوھر کریں اپنی پچھلی زندگی پر بھی یہاں پر تو جلدی سے آتے ہیں معافی مان کر خداون کی میز میں آ جاتے ہیں لیکن گوھر کریں کہ کیا ہم نے وہ زندگی جو گزاری وہ عیام جو بسر کیے اس میں خدا کا ڈر اور خوف اپنی زندگی میں رکھا خداون کے کلام میں مکاشوہ کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی چھٹی آئر مکاشوہ کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی چھٹی آیت میں لکھا ہے مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے خداون کے سمسیہ کہتے ہیں یون عارف سے مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی اپنی پہلی سی محبت کیا کی جب وقت اسمہ لیا جب مسیح اس کو قبول کیا جب خدا کا فضل ہوا اس وقت محبت بالکل فرق تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محبت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑتی جاتی ہے خداون اپنے کلام میں یہ کہتا ہے کہ مجھے تُو سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اپنی پہلی سی محبت کو کیا کیا چھوڑ دیا اپنی گزشتہ زندگی پر ضرور گوھر کریں جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں اور بالخصوص جب اس کی میز میں شریک ہوتے ہیں کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے پس آدمی اپنے آپ کو کیا کرے عزمالے آدمی کیا کرے اپنے آپ کو اور کیسے کیسے عزمائے ہم اپنی گزشتہ زندگی کو یاد کریں کہ میں کس طرح خداون سے محبت لکھتا تھا اور اب میری یہ محبت جو ہے وہ کام پڑ گئی ہے تیسری بات جب ہم خداون کے گھر میں آتے ہیں اس کی میز میں شریک ہوتے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو کیسے عزمالہ ہے کہ ہماری نظر پچھلی زندگی پر ہوتے ہوئے آگے کی جانب بھی ہو ہم آگے کی جانب دیکھیں اور پہلا کرنٹی اس کا گیارمہ باب اور چھبیسویں آیت کے اندر لکھا ہے کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداون کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے جب ہم اس روٹی میں اور اس شیرے میں شریک ہوتے ہیں تو ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ خداون یسوسی آنے والا ہے خداون یسوسی کیا کرنے والا ہے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم روٹی اور شیرے میں شریک ہوتے ہیں تو ہماری نظر شاید اس جگہ پر کھڑے ہوئے لوگوں پر یا موجودہ حالات پر ہوتی ہے لیکن یاد رکھیں کہ ہمیں اس میں شریک ہوتے ہوئے اس بات کو بھی مدنظر رکھنا ہے کہ مسیح یسوس آنے والا ہے مسیح یسوس کیا کرنے والا ہے ایک تو نظر یہ ہے کہ مسیح یسوس نے میرے لئے کیا کیا مجھ گناہ گار کیلئے سلیپ پر اپنی جان دی لیکن اس کے ساتھ اس بات پر بھی نظر رکھیں اپنی آسمان کی جانب آنکھوں کو بلند کیے رکھیں کہ یہ سمسی آنے والا ہے اور جیسے آج اور اب میں کلیسیا کے ساتھ اس میز میں شریک ہوں آئندہ وقت میں اپنے نجات دہندہ کے ساتھ بھی اس رفاقت میں آؤں گا مسیح یسوس نے کہا میں یہ پیالہ دوبارہ تب تک نہ پیوں گا جب تک دوبارہ اپنے باپ کی بادشاہی میں نہ آؤں جب تک مسیح یسوس دوبارہ نہیں آئیں گے ہم نہیں پییں گے اسی لیے ہم آگے کی جانب دیکھیں ہماری توجہ صرف اس کلیسیای اکاٹ پر کلیسیا میں جمع ہونے پر نہ ہو بلکہ ہماری توجہ اس بات پر ہو کہ میں نے اپنی زندگی کو ٹھیک رکھنا ہے تاکہ مسیح یسوس جب آئے تو میں اس کے ساتھ بھی اس میز اور اس پیالے میں شریک ہوں تیسری بات پر جب ہم نے گوھر کی اور اس کے بعد چوتھی بات ہے وہ یہ کہ ہم نیچے ایمان میں رہتے ہوئے نیچے بھی دیکھیں اور نیچے جب امارت کو بنایا جاتا ہے کسی بلڈنگ کو بنایا جاتا ہے امارت بہت بڑی اور بلندو اس کے نیچے کیا ہوتا ہے امارت کے نیچے آسانسی بات ہے کیا ہوتا ہے جی بنیاد اس کی نیو ہوتی ہے اور جب ہم ایمان میں آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی بنیاد کو یاد رکھنا ہے کہ ہماری ایمان کی بنیاد خدا مند یہ سمسی ہے اکثر اوقات ہم ایمان میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم ایمان کی اس بنیاد کو چھوڑ دیتے ہیں ہم بنیادی باتوں کو ترہ کر دیتے ہیں بہت سے لوگ وہ پاک شراکت نہیں لیتے ببتسمہ تو لے لیتے پاک شراکت لینے کا وقت ہی نہیں سال میں ایک مرتبہ جو مبارک جمعہ کی عبادت ہے اس میں بھی وقت نہیں ہوتا یہ بنیادی بات ہے کہ ہم نے ان دو حکموں کو پورا کرنا ہے اور وہ کیا ہے کہ ببتسمہ لیں اور اس کے بعد خدا مند کی میز میں شریک ہوں ایماندالوں کی رفاقت میں رہیں لیکن اکثر لوگ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ نیچے جو بنیاد ہے جو بنیاد کی بات ہے اس پر ان کی توجہ نہیں رہتی خدا مند کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہودہ کے خاتم لکا ہے اس ایمان کے واسطے جانفشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا ہے کتنی بار سونپا گیا؟ ایک بار سونپا گیا ایمان تو اگر مسیح میں ہوں نام کے ساتھ مسیح لگا ہے لیکن جو ایمان کی بنیاد ہے وہی کھوکنی ہو گئی وہی خراب ہو گئی تو پھر ایمان کیسے قائن رہ سکتا ہے؟ میرے جیزو ہمیں جب ہم قدا کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو ہمیں نیچے کی جارے یعنی اپنی ایمان کی بنیاد جو ہے اس کی جانب بھی دیکھنے کی ضرورت ہے پانچویں بات جلدی سے ہم پیغام میں آگے بڑھ رہے ہیں پانچویں بات وہ یہ کہ ہماری نظریں اوپر کی جانبی ہوں ہماری نظریں کہاں پر ہو؟ اوپر کی جانب اور چوبیسویں آیت پہلا کرمتی ہوں اس کا گیاروہ باپ اور چوبیسویں آیت میں لکھا ہے اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو مسیح یسو نے کیا کہا؟ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو اور پالوس کلیسیا کو بھی یہ تعلیم دیتا ہے کہ اب مسیح یسو یہاں پر نہیں ہے ہماری نظر اسمان کی جانب ہونی چاہیے اب یسو مسیح اسمان پر موجود ہے لیکن ہمیں مسیح یسو کی یادگاری کے لیے اسی بات کو سر انجام دیتے رہنا ہے اور جب بھی ہم اس روٹی میں اور اس پیالے میں جو مسیح کے خون کی رامت ہے شریک ہوتے ہیں تو میرے عزیزو یاد رکھیں ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری نجات کا منبع خداوند یسو مسیح ہے اور مسیح یسو کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اس نے اپنوں کے لیے اپنی جان فدیہ میں دے دی اور مسیح نے کہا کہ کوئی میری جان مجھ سے نہیں لیتا بلکہ میں بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واس سے اپنی جان اسمان کی جانب یہوں پر کیوں ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں اپنے بادشاہ کا منتظر رہنا ہے مسیح یسو نے کہا کہ میں پھر دوبارہ یہ پیالہ جسمانی طور پر تمہارے ساتھ تب بھی ہوں گا جب میں بادشاہی میں آؤں گا مسیح یسو بادشاہ ہے اور وہ بہت جل اسمان پر سے نرسنگے کی آواز کے ساتھ آنے والا ہے ہمیں صرف اس بیز میں ایک رسمی طور پر شریک نہیں ہونا بلکہ اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ میرا بادشاہ جس کی میں یادگاری منا رہا ہوں یا منا رہی ہوں وہ بہت جل اسمان پر سے زمین پر بھی آنے والا ہے جب ہم اس کے منتظر ہوں گے اسمان پر سے زمین پر آنے کے لیے تو تب ہم اپنے آپ کو درست طور پر آزم آ سکیں گے آج کے دور میں ہم اپنا معازنہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو عزماتے ہیں تو کم از کام ان پانچ باتوں کو ہم اپنی زندگی میں یاد رکھیں جس میں سے یہ ہے کہ ہم آگے کی جانب دیکھیں ہم اپنے ایمان کی بنیاد کو دیکھیں ہماری نظریں اسمان کی جانب لگی ہوں جب ہم مسیح کی آمد کی منتظر ہوں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو دلست طور پر عزمات سکیں گے اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اپنا معازنہ نہیں کرنا ہمارا معازنہ مسیح کی ذات اور اس کی زندگی ہے جیسا مسیح اسو تھا مجھے اس کی ماند بننا ہے کسی خدا کے خادم کی طرح نہیں کسی دوسرے ایماندار کی طرح نہیں وہ انسان ہے شاید ان سے گلتی ہو سکتی ہے لیکن ہمیں اپنا معازنہ مسیح اسو کے ساتھ کرنا ہے چھٹی اور آخری بات جو ہم دیکھیں گے اور سکھیں گے وہ یہ کہ ہم اپنے آس پاس بھی دیکھیں ہم کیا کریں اپنے آس پاس بھی دیکھیں اور آس پاس ہمیں جب دیکھنا ہے تو وہ یہ کہ ہم ان لوگوں کو بھی دیکھیں جو مسیح سے دور ہیں اکثر اوقات ہم ببتسمہ لے کے ہم پاک شراکت میں آ کے اتنے برے کام کرتے ہیں اتنے برے کام کرتے ہیں کہ جو مسیح کے پاس آنے والا ہوتا ہے وہ سانو ویک کے ہی کہہ دنے اے جی امان دا رہن جدیں ان دنے تم انہوں رہن ہی دیو میں نہیں رہنا ببتسمہ میں رہا ہے اہو جی پاک شراکتے جانتے جدے لیند تو بعد پھر لڑائی ہونی ہے وہ ببتسمہ جس کے لینے کے بعد آدھتے تبدیل نہیں زندگی پھر ویسے کی ویسی ہے لوگ ہماری زندگی سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور جب ہم اس میز میں آتے ہیں تو ہمیں اپنے آس پاس دیکھ رہا ہے کہ وہ شخص وہ میرے ساتھ اس میز میں کڑا ہے کل کو جب میں جا کر اس سے لڑوں گا اس سے جگڑوں گا اس کو گالی دوں گا تو وہ کیا سوچے گا اور اس میز میں جب ہم آتے ہیں اس شگاپری کٹھے ہونے کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ یہ کہ وہ مسیح اسو کی سلیبی موت اس کا سلیبی کفارہ ہے یہ میز ہمیں مسیح اسو کی سلیبی موت اس کے کفارے اور اس کی دوسری آمد کے بارے میں بتاتی ہے لیکن جب ہم اس میز میں آ کر اس کے کفارے میں شریک ہو کر اس کی دوسری آمد کا اقرار کر کے بھی ہم دوسروں کے لئے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں تو پھر میرے عزیزو یاد رکھیں ہم نام کے مسیح ہیں ہم اصل مسیحی نہیں ہیں آج ہم اپنی زندگیوں پر ضرور گوھر کریں چھے باتیں جن کو آج ہم نے خدا ہم کے کلام میں سے دیکھا پہلی بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اپنی زندگی پر گوھر کریں کلام میں کیا لکھایا پس آدمی کیا کرے اپنے آپ کو عزمالے سب بولیں آدمی کیا کرے اپنے آپ کو دوسری بات جس پر ہم نے گوھر کیا وہ یہ کہ ہمیں اپنی گزری ہوئی زندگی جو ہے اس کو بھی یاد رکھنا ہے لیکن ایسے یاد نہیں رکھتا کہ یاد کر کے پھر پچھے برے کم اول چل جانا ہے یاد یہ رکھنا ہے کہ میں گناہ گار تھا مسیح نے مجھے نیجات دی اور آج میں اس کی میز میں شریک ہوں اور تیسری بات ہمیں آگے کی جانب دیکھنا ہے پیچھے نہیں دیکھنا کہ پیچھے میری زندگی کیسے تھی بہت سارے لوگ وہ پچھلی زندگی کو دیکھتے رہتے ہیں اور پھر ہوتا کیا کہ آہستہ آہستہ پھر وہ پیچھے چلے جاتے ہیں اور کلام میں کہہ لکھا ہے کہ حل پر ہاتھ رکھ کر چوتھی بات یہ کہ ایمان کی بنیاد جو ہے آپ ایمان میں رہتے ہوئے اگر یہ کہتے ہیں کہ میں ایماندار ہوں تو دیکھیں کہ کیا جو بنیادی باتیں ایمان کی ہیں یعنی بنیاد جو ہے آپ اس پر قائم بھی ہیں یا نہیں یا بنیاد سے دور ہٹ گئے ہیں نیچے کی جانب دیکھیں بنیاد پر قائم رہیں پانچ بات ہماری نظر اوپر اسمان کی جانب ہونی چاہیے اور یہ سلیہ ہونے چاہیے کہ ہمارا نجات دہندہ جلد ہمیں لینے کیلئے آنے والا ہے اور میں اس کی دوسری آمد کا منتظر ہوں چھٹی اور آخری بات یہ کہ سب جانب دیکھتے ہوئے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں جو ایمان میں آپ سے شاید کچھ درجہ لیول میں کم ہیں آپ ان پر بھی گوھر کریں تاکہ انہیں کسی بھی طور پر آپ کی زندگی سے ٹھوک کر نہ لگے مسیحیس نے کہا تم دنیا کے کیا ہو نور ہو سب بولے کیا کہا تم دنیا کے کیا ہو مسیحیس نے کہا جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا آپ کی زندگی میری زندگی ایک پادری کی زندگی دنیا سے چھپ نہیں سکتی شاید ہم چھپ کر کچھ برا کر لیں لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ سب کچھ ظاہر کیا جائے گا اور خداوند یہ کہے گا کہ تُو نے ببتسمہ لینے کے بعد اس میز میں آنے کے بعد بھی ان سب کی توہین کی اور پھر ہم سزا کے لائک ٹھہریں گے اس سے پہلے کہ ہمیں سزا ملے جیسا کلام میں لکھا ہے پس آدمی اپنے آپ کو ازمالے اور اسی طرح وہ اس روٹی میں اور اس شیرے میں شریک ہو کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی اس میں شریک ہوتے ہوئے اس بات کو نہیں جانتا اپنے آپ کو نہیں ازمالتا کلام میں لکھا ہے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا وہ کیا کرے گا مسیح نے سلی پر جان دے کر سزاؤں کو ہٹایا ہے لگایا نہیں لگتی کب ہیں جب ہم درست طور پر اس میں شریک نہیں ہوتے آئیں ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم خداون کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بھی تبدیل کریں گے خداون ہم سبوں کو اس کلام کی وسیلہ سے بہت زیادہ برکت بخشے اور ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین